تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکنام اسم آشیات فستیر اریجنل بک اس کا نیکس پیج ہم کرنے لگے ہیں کہ افادہ افادہ کیا ہوتا ہے افادہ سے مراد فیدہ مندی فیدہ مندی کے مینوں میں نہیں لے سکتے یعنی کوئی چیز انسان روٹی کھاتا ہے انسان کی پھوک ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے انسان کو فیدہ دیا ہے پھوک ختم کیا ہے افادہ سے مراد کسی شیعہ یا خدمت کی وہوبی یا واصف ہے جس سے کسی انسان کی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے اس لیے افادہ ہر اس شیعہ یا خدمت میں موجود ہوتا ہے جو انسان کی خواہش کی تکمیل کر رہی ہو مثلا روٹی بھوک مٹاتی ہے پانی پیاس بوجاتا ہے کلم لکھنے کے کامت ہے یہ سابش ہی آپ نے اندر کوئی نہ کوئی واصف یا خوبی رکھتی ہیں پرفیسر فرگوسن کیا کہتے ہیں افادہ سے مراد کسی شیعہ کا وہ واصف یا خوبی جس کے باعث کسی شیعہ کی آرزو کی جاتی ہے افادہ خالص تنظینی قیفیت کا نام ہے کیونکہ ہر شیعہ کی طبعی اور نفسیاتی جو تشکیل ہوتی ہے وہ دوسرے بندے سے مختلف ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی ہر بندے کا ذہن مختلف ہوتا ہے مثلا ایک بندے کو کار سے سکون ملتا ہے تو ایک کو ہوایجاز سے اور کچھ کو کار اور ہوایجاز دونوں سے نہیں ملتا گویا پرفیسر فرگوسن کے نزدیک افادہ ایک اضافی استعلاء ہے اس لئے ایک ہی شیعہ کا افادہ ایک آدمی کے نزدیک زیادہ اور دوسرے آدمی کے نزدیک کام ہو سکتا ہے لیکن یہ عمر قابل ذکر ہے کہ افادہ کو ہم جزوی طور پر فیدہ مندی کے مہنوں میں نہیں استعمال کر سکتے کیونکہ افادہ کا تصور اچھے اور بورے دونوں مہنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ نشہ اور اشیعہ ایک نشہ کرنے والے کے نزدیک تو فیدہ رکھتی ہیں لیکن انسانی صحت بار بورے اثرات رکھتی ہیں اس لئے اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے اشیعہ جو نشہ والی ہوتی ہے کتن فیدہ مند نہیں ہے افادہ کی خصوصیات نیچے ہم نے پڑھنا ہے افادہ کی خصوصیات یعنی افادہ کی خصوصیات کیا کیا ہیں افادہ کی درہ زہل خصوصیات ہیں انسانی خواہشات پر انحصار یعنی بندی کی جو خواہش ہوتی ہے اس پر انحصار کرتی ہیں افادہ کسی شئے کا ذاتی وصف یا خوبی نہیں جو ہر شخص کے لئے ایک جیسا ہو بلکہ افادہ کے انصار کسی شخص کی خواہش پر ہوتا ہے وہ کس چیز کو کتنا چاہتا ہے مثلا ہم میں سے کچھ لوگ پرانے نوادرات اور قیمتی پتھر حاصل کرنے کے شوقین ہوتے ہیں اس لیے یہ شیعہ ان کے نزدیک بہت فیدہ ماند ہوتی ہیں لیکن وہ شیعہ جو ان شیعہ کی خواہش نہیں رکھتے وہ شخص تو ان کے نزدیک ان شیعہ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کسی شیعہ کی افادہ کے انصار اس شیعہ کے استعمال کرنے والے کی خواہش پر ہوتا ہے مثلا کسی کو لیب ٹاپ کمپیٹر انٹرنیٹ کا شوق ہے تو وہ اس کے نزدیک زیادہ فیدہ ماند ہے لیکن ایک کسان ہے جو اس کو ٹیکٹر سے زیادہ محبت ہے تو وہ اس کے لیے یہ افادہ دی ہے استعمال پر انصار اگر کوئی شیعہ متبادل طور پر استعمال ہو سکتی ہو تو اس کا فادہ بھی مختلف ہی شیعہ میں مختلف ہوگا مثلا شہر کے ایک بنجر زمین کے ٹکڑے کا فادہ کھیتی باڑی کے مقصد کے لیے اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اس پر رہیش مکانات تعمیر کرنے سے ہوگا اس طرح مارتی لکڑی کو تعمیر کی بجائے بے توری انت جلایا جائے تو وہ اس کا فادہ کام ہوگا مثلا ایک بنجر ٹکڑا پڑا ہے تھوڑا سا ہے وہ شہر کے نزدیک ہے تو در مکانات بن سکتے ہیں لیکن اس پر ذریعت نہیں کی جا سکتی انساءاللہ نیکس ویڈیو میں پیج نمبر سکس کریں گے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا کرایا جا رہا ہے ساتھ بک رکھیں اور اس سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ کرنے کے بعد کوئی نورس کوئی کچھ نہیں پڑھنے کی ضرورت اسی ویڈیو کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ